اس کے اس طرح سے ممکن ہے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیسے ان لوگوں سے بچا جا سکتا ہے جو اس کے نام پر لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں ان کے پیسے ان کے آبرو کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان تمام باتوں کے ساتھ ہم مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں مولانا صاحب آباشت کا آغاز یہی سے بکرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہم اسے ایک عام شخص کو ایک طرح سے اس کا استحصال کر رہے ہیں بالخصوص میں یہاں پر خواتین کا ذکر کروں گا کہ خواتین جو ہیں جذباتی ہوا کرتی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں اس استحصال کا شکار بن جاتی ہیں ان کی عزت آبرو تک پر بناتی ہے اور پیسے تو جاتے ہیں وہ سو الگ اس بات کے ساتھ ہم مرادشت کا آغاز کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہی واصحابہی اجمعین ام آباد مہترم حضرات ایک بات تو آپ پوری طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ خدا پاک نے کسی آدمی کی قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس کے خلاف دنیا کی کوئی طاقت نہیں جا سکتے ہیں بلکل بلکل صحیح فرمائے نہ کوئی جادوگر نہ کوئی آمل نہ کوئی دعا کرنے والا دعا بھی تقدیر کو بدلتی ہے لیکن وہ تقدیر بھی وہ ہوتی ہے جو تقدیر محکم نہیں ہوتی تقدیر بھی دو قسم کی ہوئی ایک تقدیر معلق ہے جو اس طرح سے ہے کہ آدمی نے اگر یہ کام کیا تو یہ نتائج ہوں گے اور یہ کیا تو یہ نہیں ہوں گے اور کچھ ایسی ہے کہ ہر حال میں وہ پوری ہونی ہی ہے تو کوئی جادوگر اگر اس کو یہ اختیار دے دیا جاتا تو وہ کسی حاکم کو تو حکومت نہ کرنے دیتا کسی وزیر کو اپنی کرسی وزارت پر نہ بیٹھنے دیتا ہر معاملے جادوگر سے کرا لیے جاتے اور وہ سائی دنیا فیل ہو جاتی اللہ نے میرے نصیب میں ایک اچھا رشتہ رکھا ہے اللہ نے میرے نصیب میں بہتر روزگار لکھا ہے میرا مستقبل تابناک رکھا ہے تو وہ لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں کو ہم بدل دیکھیں دیکھیں کوئی آدمی اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتا ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو دشواریاں پہجا کر دیتا ہے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا کچھ پریشانی دے سکتے ہیں لیکن تمہیں کچھ بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے قرآن بحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو علامہ جلال الدین سیوتی نے جامع صغیر میں نقل کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا سیدھے بھولے لوگ تھے جو بات دن میں وہ آکے کہہ دی انہوں نے کہا اللہ کے رسول فلاں قبیلے میں ایک لڑکی ہے خوبصورت میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اب دعا فرما دیجئے میری اس سے شادی ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیا بہت گہرائی سے سمجھنے کی چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے مران صاحب کہ جو لوگ اس طرح کی دعوے کیا کرتے ہیں کہ ہم بندش کر دیں گے ہم رکاوٹ ڈال دیں گے ہم یہ رشتہ نہیں ہونے دیں گے یہ کاروبار نہیں ہونے دیں گے اس ترقی کو ہم فلاں شخص کی روک دیں گے تو ان کی جھاسے میں آنے سے ہمیں بچنا چاہیے جھاسے میں آنے سے بچنا چاہیے پریشانیوں پیدا کر سکتا ہے آدمی دماغ پر شیطانی عمل کے ذریعے دماغ پر ایسا ڈالا جا سکتا ہے اور آدمی کو دشواریوں میں ڈالا جا سکتا ہے لیکن تقدیر کا جو فیصلہ ہے انجام کار وہ پورا ہوگا پریشانیوں کے بعد بھی بے شک اللہ پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے اب ہم بات کریں گے مران صاحب علاج کیا آپ نے بتایا کہ کچھ پریشانیاں ضرور وہ کھڑی کر سکتے ہیں جادو کے طور پر یا پھر جیسے کہ آپ نے فرمایا حالانکہ بندش آپ کے بہت زیادہ مستند بات میں نہیں کرتا لیکن میں کہتا ہوں کہ جادو کی وجود ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں دونوں چیزوں کو ملا کر اگر آپ رہنمائی کرنا چاہیں تو ہماری فرما سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو ایک شخص ایک عام آدمی جو ہے اپنے آپ کو کس طرح سے محفوظ رکھ سکتا ہے دیکھئے ہم جاروں طرف سے ہزار دشمنوں کے بیٹ میں رہتے ہیں بلا شباہ جو وسوسیے پیدا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں گندی دہن کے بات دالتے ہیں وہ کچھ جنات میں سے ہوتے ہیں یعنی شیعتین ہوتے ہیں اور کچھ انسان بھی ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے ایک تو حضور اطرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس آیت القرصی اور یہ کچھ آیات جو ہیں چاروں خل آیت القرصی الحمد شریف پڑھ کے روزانہ صبح صویرے آدمی اپنے اوپر دم کر لے شام کوئی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی حباظت میں آجاتا ہے دوسرے یہ کہ سورہ بقرہ وہ شیطانی اثرات کو دور کرنے کے لیے بہت محصر کیلئے ہیں اس طرح کی آیتیں بعض جھوٹے گوٹی کتابیں آتی ہیں مختصر سے یہ کتاب آتی ہے جو پہلے تیتیس آیات کے نام سے اصل میں حضرت شاہ ورللہ صاحب محدی زہلوین ہے اپنی کتاب میں کچھ چیزیں لکھی ہیں اور وہ حدیث کے حوالے سے ہیں اس کو بعض لوگوں نے پہلے تیتیس آیات کے نام سے وہ چھپ دیجئے جی پبلش کیا ہاں اور بعض میں منزل کے نام سے کچھ لوگوں نے اس کو چھپ دیا ہے اس میں وہ تمام آیتیں ہیں سورہ صاحب آت کی آیتیں ہیں سورہ یونس کی ایک آیت ہے سورہ فلق سورہ ناس ہیں آیت القرسی ہیں یہ چیزیں اگر پڑھ لی جاتی ہیں تو حفاظت ہو جاتی ہے تو یعنی ایک شخص ان چیزوں کا احتمام خود ہی کر سکتا ہے پاکہ ہو کر اگر وہ ان چیزوں کا احتمام کرے گا تو خود ہی حفاظت لی جاتی ہے انشاءاللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصورت تک بستر پر سوتے نہیں تھے جب تک یہ چیزیں پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم نہ کر لیں اور پھر یہ پھیر نہ اور جہاں کمر پہ پیچھے تک جہاں جہاں ہاتھ جا سکتا ہے وہاں تک ہاتھ پہنچا کر دم کرتے تھے اس میں حفاظت کا سامان ہے ان آیات کا احتمام کس وقت کرنا چاہیے مرانا صاحب دن کے ایک تو سوہ صویرے کر لینا چاہیے فجر کے نماز کے بعد پہلے ہی جب فجر کے بعد بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور ایک رات کو سوتے با تین چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے کچھ چیزیں پڑھ کر پانی پر دم کر لیں وہ پی لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ کچھ صاحب اکرام کا ایک قافلہ جا رہا تھا اور سفر میں اس زمانے میں ہوتلوں اغرہ کا درواز تھا تو عام طور پر جس قبیلے کے پاس جو کوئی گزرا وہ کچھ نہ کچھ ان کو خلاف بلا دیا کرتا تھا اور لوگ کہنے میں کوئی تکلف نہیں سوچتے تھے کہ وہ ہم پردیسی ہیں کچھ کھانے وانے کا انتظام وہ سکے تو کر دے نا ایک قبیلے کے پاس یہ پہنچے ان سے کہا انہوں نے کہا نہیں ہا کچھ کھانے وانے نہیں آگوڑو تو اب یہ لوگ بھوکے تھے تو خدا پاک نے انتظام یہ کہا کہ اسی قبیلے کے سردار کے پیٹ میں درد ہوا اور کسی طرح سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا دیکھو یہ باہر کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی ٹوٹکا چونہ کچھ ہو کوئی چیز ہو تو ان سے پہنچ لو یہ لوگ گئے ان سے ملے انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک چیز ہے لیکن تمہیں ایک بکرہ دینا پڑے گا ہمیں اس کے بدلے میں حق پہنچتا تھا ان کا پردیشی ہیں ان کو دینے نہیں چاہیے تھا انہوں نے وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہم دیں گے وہ گئے انہوں نے جا کے اور پڑھ کے کچھ دم کیا وہ آدمی ٹھیک ہو گیا انہوں نے وہ بکرہ دے دیا وہ انہوں نے گونا یہ بات جب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی کہ ایسا ہوا تھا حضور نے پوچھا تم نے کیا پڑھا تھا انہوں نے کہا علم شریف پڑھی تھی تو اگر ہم کسی ایسے آمیل کے پاس جاتے ہیں جو اللہ کا کلام پڑھ کر کوئی جادو سبلی کی کوئی چیز نہیں کرتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کچھ پڑھ رہا ہے ایک صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کچھ پڑھ کے دم کرتے ہیں اس سے فائدہ ہو جاتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ کیا پڑھتا اگر کوئی ایسا لفظ پڑھ رہا ہے جس کا معنی ہمیں نہیں معلوم اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ناموں میں سے کوئی ایسا نام نہیں ہے کوئی حدیث کی دعا نہیں ہے کچھ اگرم چگرم کچھ الٹی سیدھے سے الفاظ ہیں جس کا مطلب خود اسے بھی پتہ نہیں اور سننے والے کو پتہ نہیں یہ زوان کے لفظ ہے ایسی کیزوں کو ممانعت کی گئی ہے کہ پتہ نہیں اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو ایسی کیزوں سے جو گریز کرنا چاہیے بالکل عمال صاحب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کا کلام ماشاء اللہ صاحب ہم سبھی اس کا احتمام کیا کرتے ہیں عامل کی ضرورت ہی نہ پڑے ایک عام شخص اپنا علاج اگر اس طرح کا اس پر حملہ ہوتا ہے تو کس طرح سے ممکن ہے اس طریقے سے اس کو علاج اپنا کرنا چاہیے دیکھیں ایک پہلی بات بھی ہے کہ آدمی اگر نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حباظت میں رہتا ہے متعدد حدیثوں سے حباظت معلوم ہوتی ہے کہ صبح حجر کی نماز پڑھی اس نے سنتوں فرض کے ساتھ تو وہ دن بار اللہ کی حباظت میں آ گیا رات کی نماز تک پڑھی رات تک سین نمازیں پڑھی پوری رات اللہ کی حباظت میں آ گیا اس کے علاوہ آیت القرصی پڑھنا اور بعض حدیثوں میں سو آیتیں بعض میں کچھ کم و بیش آیتیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھ کے آدمی جب سوتا ہے تو شیطان اس سے حفاظت رہتی ہے اسی طرح سے پاک صاف رہنا باوضو رہنا بوضو بھی ایک ہتھیار ہے ہم اس کی پابندی کریں اگر کوئی ایسا پیٹ کی شکاہت کیسی نہیں ہے تو باوضو رہنے کی کوشش کی جائے باوضو رہے پرہیدگاری اختیار کریں جو آدمی پرہیدگاری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو خدا پاک اپنے دشواریوں سے نکلنے کے راستے خود بخود سجا گیتا ہے کل بھی دشواری آئی خدا پاک اس سے نکلنے کے راستہ بتا دے گا اور روزی اسے ایسی جگہ سے ملے گی جہاں سے اس کو وہاں بہوان لے گا تصور بھی نہیں کرے گا مانا صاحب ماہوں کا اپنے بچوں سے بہت زیادہ لگاؤ ہوا کرتا ہے اور بچے ماں سے ہوا کرتے ہیں بچوں پر عام طور پر اس طرح کے لوگ حملے کیا کرتے ہیں دشمنی بلے ہی والدین سے ہو لیکن حملہ بچوں پر کریں گے بچوں پر اس طرح کی چیزیں کیا کرتے ہیں تو ماہیں اپنے بچوں کا تحفظ کیسے کیسے کریں دیکھئے ماہیں اس بات کا احتمام کریں کہ ایک تو خود پاک صاف رہیں کسی وجہ سے ناپاک کی ہوگی تو جو سوچ رہے ہیں نہا لیں گے کریں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے دوسرے ایک بچوں کو صبح شام سورہ فلک سورہ ناک پڑھتے ہیں جو پر دم کر دیں دم کیا ہوا پانی ان کو پلائیں انشاءاللہ تعالی وہ محفوظ رہیں محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اب میں صفلی عمل کی بات کرتا ہوں صفلی عمل سے لوگ بہت ڈرتے بھی ہیں صفلی عمل بہت گندہ بھی لوگ مانا کرتے ہیں اس سے کس طرح سے تحفوظ ہو اور اس کا کس طرح سے علاج ہے اور ایک اس میں سے اور میں سوال جوڑنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے عمل کرنے والے اور کرانے والوں کا انجام کیا ہے دیکھئے دو آج بھی گندہ عمل کسی کے اوپر کر رہا ہے کبھی تو گندہ عمل سے اور کبھی یہ ٹھیک ہے لیکن غلط مقصد سے پڑھی گئی ہیں تو ایسے عمل کرنے والے تو اس روکہ نقصان پہنچا رہے ہیں وہ کبھی یہ بات سے بے فکر نہ رہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور آئے گی اور ایسے لوگوں کا حشر اچھا نہیں ہوتا ہم نے دیکھا ہے جو اس کو مشغلہ بنایا انہوں نے آپ آئے دن دیکھیں گے کہ بابا آ گئے ہیں ان سے دعا کرالو اور یہ کرالو اور بند سے کھل جائے گی اور یہ دین وہ بگ جائیں گے یہ ہو جائیں گے یہ ساری چیزیں اگر کوئی آدمی واقعاً عامل ہے تو اس کو بھی اس بات کی جائز نہیں ہے اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی آدمی آیا اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے یہ پریشانی ہے اگر واقعاً اس کا فن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر نظر لگی ہے یہ کچھ ہے تو وہ نظر برحق ہے جادو برحق ہے وہ ہے اس کا علاق کیا لیکن ایک آدمی ہے تو اسے بیماری لیکن اس کو خام خام اسامیں بنانے کے لیے اور اس کو بتایا اس نے کہ تمہارے اوپر تو جادو ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا اس نے اس کو اپنے پاس پسائے لیا اور پھر اللہ کا کلام پڑھنے یا بتانے کے بجائے اس نے غلط چیزیں دینی شروع کر دی اگر یہ آدمی کر رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المستشار موتمن جس سے کسی کیس کا مشورہ لیا جائے اس کو امانت دار ہونا چاہیے غلط بات نہ بتائے وہ آدمی آپ کے پاس آیا ہے اور آپ کے خیال میں اس کے اندر طبیعت خرابی ہے بیماری ہے میڈیکل پرابلم ہے تو اس سے کہیے کہ آپ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ ڈاکٹر کیا جائے جی یا کوئی چیز ہے تو اسے پڑھ کے بتائیے اور ایمانداری سے جو اللہ کا کلام ہو پڑھئے سورہ خلق ہے سورہ ناس ہے سورہ بقرہ ہے دوسری چیزیں یہ کوئی بھی عملی آئے یہ تمام چیزیں معصر ہیں ہمارے سب نظر بات کا آپ نے ذکر کیا تو نظر بات سے بچنے کی طریقے اور دعائیں بھی ہمارے ناظرین تک پہنچانے بچوں کو نظر بات سے بچانے کیلئے بڑھوں کو نظر بڑھوں کو بھی بچوں کو بہت لگ جاتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر برحق ہے برحق کا مضلوی نے اچھی چیز نہیں ہے برحق کا مضلوی ایک ہو جاتی ہے ایسا نظر بہم ہے جب کبھی نظر لگ جائے تو بچوں کو سورہ فلق سورہ ناس یہ چیزیں پڑھ کر ان پر دم کر دیا جائے اور اچھا یہ ہے کہ دم کرنے سے گریز کیا جائے پانی پڑھ کر وہ دے دیا جائے اور اس طرح کی چیزیں کچھ لوگ اور دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں مثال کے طور پر حدیث شریف میں بات بتائی گئے یہ ہے قرآن مجید میں ہے جب تم اپنے باغ میں گئے تھے تو تمہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے ہی ایک لفظ ہے ماشاءاللہ جب میں بددور جب میں بددور کا مطلب گندی نظر دور ہو یعنی میری نظر نہ لگ جائے تو یہ دعا اسی وقت دے گئی ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالی سے بھی یہ فائدہ آجتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالی سے دعا کی دائم اور کربوں باغ طریقے اور بھی تھے وہ کیا ہی جاتا ہے اگر کوئی شریعت کے خلاف طریقہ نہ ہو تو وہ عمل کرنے میں کوئی حاجی کوئی گریز نہیں ہے اچھا مال پر بری نظر سے بچانے کے لیے یعنی جو ہماری جہادات ہے مال ہے اس کو بری نظر سے بچانے کے لیے کوئی دعا فرمائے دیکھئے اس کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں یہ پڑھ کر ان چیزوں پر دم کر دیا جائے نظر لگ گئی ہے کاروبار چل رہا تھا اب آج چارے دن بیٹھا ہوا ہے کوئی کہا کہ نہیں آ رہا ہے سمجھ لیے ہو سکتا ہے کوئی نظر ہو ایک تو اس پر یہ چیزیں پڑھ کر پانی بدم کیجئے وہ چیٹے لگا دیجئے اور سورہ فلخ سورہ ناس خود بھی پڑھئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کوئی صدقہ کر دیجئے وہ چیز ختم ہو جائے اچھا ان خواتین کے لیے آپ کے طرح سے میں پیغام چاہتا ہوں وہ خواتین جو اپنے شوہر کی بغیر اجازت سے آمیلوں کے پاس جاتی ہیں اولاد کے لیے جاتی ہیں شوہر کے لیے جاتی ہیں دوسری تمام تر چیزوں کو اپنے حق میں کرانے کے لیے جاتی ہیں تو ان خواتین کے لیے کہا کے ہیں دیکھئے ایک اہم مشورہ ہے میرا تمام بہنوں اور بچیوں کے لیے جو اصل میں عورتوں کا نام بھی ہماری اثر سعید صاحب نے اس لیے لیا کہ گھر کے مسائل بچے ماں سے لبٹھتے ہیں بے شک بے شک بھوگ لگے گی ماں سے کہیں گے آج میں صبح صبح نے نکلا وہ کمارا یا نہیں کمارا ہے وہ ساری دن باہر ہے گھر سے باہر ہے تو عورت پریشان ہوتی ہے بچوں کی بھوگ کے لیے پریشان ہے آج میں کام نہیں کرنا اس سے پریشانیں کماتا ہے اور اڑا دیتا ہے اس سے عورت پریشان ہوتی ہے اس لیے اس کو جگہ جگہ سوچنا پڑتا ہے کیا کروں ہماری یہ بہنیں جو ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک مضبوط راستہ رابطہ بنا ہیں جو آج میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ بناتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا دیر سویر اس کے کام بنتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کسی نیک آدمی کے پاس اگر جانے کی ضرورت پڑے دعا ہوا کرانے کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن چوہر کو بتا کے بغیر نہ جائیں چوہر کو بتا کے جائیں اور دوسرے وہ آدمی دیکھ لیں کس طرح کا ہے سواد و روزی کا شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے جو آدمی اللہ کا ہی وفادار نہیں ہے اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنتوں کا طریقے کا پابند نہیں ہے وہ آپ کے لیے پیان کریں صحیح فرما رہے مانس اب اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نکل کر کے آتی ہے کہ اللہ سے رجوع کیا جائے روز نماز کا پابند ہوا جائے اچھے پاک اور صاف رہا جائے تو طبعہ تر آفات سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دعائیں آپ نے بتائی ان کا احتمام کر کے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور یہ ہے کہ جو اس طرح کے عامل ہیں ان سے ہمیں گریز کرنا چاہئے خاص طور پر ہماری بہنوں کو بارال ان اپنی تمام تر چیزوں کا خود ہی علاج ممکن ہے ان تمام دعاوں کے ذریعے دو کالرز ہمارے ساتھ جو رہی ہیں شبانہ صاحبہ ہیں اور نشاط صاحبہ ہیں شبانہ صاحبہ سے پہلے ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے سوال فرمائے بہن نشاط شبانہ صاحبہ السلام علیکم علیکم السلام فرمائیے وہ ہمارے بچی حمل سے ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہو رہا دن ہے جب سے درد ہو رہا اور اسے شیطانی خوابہ دکھ رہے اور درد سے کی معنی کیا ہے ریحانہ کی معنی کیا ہے شہباز کی معنی کیا ہے ریحانہ شہباز تو ہم تک پہنچے ہیں وہ بہت رفتار کے ساتھ انہیں پڑھا ہے بہرحال ان دو ناموں کے مرحل صاحب سے معنی جانیں گے نشاط صاحبہ آپ فرمائیے آپ کیا جانا چاہتی ہیں اسلام علیکم علیکم السلام بہر بتائیں یہ فرحال یہ ہے کہ میں نے دیکھا خواب میں کی بھر میں مارے میں جانور غزتیا ہے چھوٹا سے بچے جانور غزتیا ہے وہ بغا رہی ہے ٹھیک ہے غزتیا ہے اور آپ اس کو بغانے کی کوشش کر رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کا خواب بھی ہم تک پہنچ گیا ہے اور بریک کے بعد اس سوال کا جواب آپ تک ضرور پہنچے گا ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لے رہے ہیں ناظرین جلد لوٹ کر کے آتے ہیں آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہی نہ چاہیں کیسر کے الفاظوں سے تو بول میری آدھا سے موسم بدلتی خاصی بار بار آ جاتی ہے اس کا کارن صرف بدلتا موسم ہی نہیں بڑھتا پولیوشن بھی ایسے میں لیجے ہنڈرڈ پرسنٹ آئیورویدک ملتانی کو کا کوپ سرم جو خاصی پر کرے دورن تصر تاکہ بدلتے موسم کے ساتھ آپ نوبر لیں دل پاک دمدار سباری شد کتھا سگندی دلائنجی اتر گیپڑا گلاب جندن اور کیسر کا لا جواب مشرن دل پاک دل پاک بان مسالہ سواد میں نمبر وان بارہ بارہ جڑی پوکیوں سے بنا ریکس پرینٹ آنک کھائیں خود بھی کھائیے اور پورے پریوار کو کھلایے سمارٹ لوگوں کی چوئس ریکس پرینٹ آنک دل پاک دمدار سباری شد کتھا سگندی دلائنجی اتر گیپڑا گلاب جندن اور کیسر کا لا جواب مشرن دل پاک دل پاک بان مسالہ سواد میں نمبر وان موسیقی تب میں نے 2009 ڈیسیزن لیا کہ میں اب اس چہرے کو نہیں ڈھک کے چلوں گے جس نے قرآن کیا وہ اپنا چہرہ ڈھک کے چلے سبار شنگرہ شو شنیوار شام ساہی پانچ بجے اور رمیوار دو پہل بارہ بجے سر سی سلام پر یا خودہ وقت کی رفتار دم کر رہ جائے تاک آیا مطلیلہ یوں ہی میرے سینے سے لکی رہے موت بھی آئے تو قیس کا تم لیلا کے قطموں میں اٹھلے آج دو پہر مووی میلا میں دو بجے دیکھی لیلا مجنوب آسوسیٹ سپانسر موسٹ پاپلر برانچ انڈیا ریکس برین ٹانک یا داشت بہائی کامیابی دلہ آسوسیٹ سپانسر نورا منٹ درد ہے تو نورا منٹ ہے نا آسوسیٹ سپانسر شری زنگ رو دھکسی میں زنگ کی نو اینٹری بریک کے بعد دماغ ناصرین کا ایک مردبہ پھر راہے نچات میں ہم خیر مختم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور باتوں کے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے مناسب دو کالر ہیں اپنے اپنے سوالات کے ساتھ ہماری فون لائن پر پہلے ان سے بات کرتے ہیں سمیہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر فرمائے سمیہ صاحبہ ہماری فون لائن پر فرمائے سمیہ صاحبہ مجھے قول ہے در پچانت اپنی آپ کی سپاہ جان ہوئی سبحان کی جی اسلام علیکم وآلیکم السلام ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے مولانا صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام آوازی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے تب ہی آپ کے بعد ہم تک پہنچے گی یہ روانی سبحان صاحب قول ہے اس کا مقوم جانتی ہے جی جی فرمائیں جب تک ٹی وی سیٹ کی آواز بند نہیں ہوگی نامدار صاحب ہم آپ کو سننے میں قاسر ہیں معذرت چاہتے ہیں آپ سے سمئیہ صاحبہ کی خواب کی طرف ہم آمارا صاحب آتے ہیں ان کی تعبیر وہ جانا چاہتے ہیں بڑی سی بیلڈنگ انہوں نے دیکھی ہے بہت لمبا راستہ ہے اس راستے پر وہ جا رہی ہے اور وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں اتنا تو ہم تک پہنچا ہے تو یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے یہ پوری ذرا خواب آپ کا سن نہیں سکے ہمارے بھائی نے کہہ بھی دیا تھا کہ ذرا آواز سے بولی پھر بھی آپ نے آہستہ ہی کہا جتنا کچھ ہمیں سمجھ سکے اس سے یہ ہے کہ یہ کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والے وقت میں آپ یا آپ کے گھر کے لوگ کسی کام کے لئے کوشش کریں گے یا کر رہے ہیں اس میں کچھ دشواریاں ہیں کامیابی ملنے کی امید ہے لیکن رکاوٹیں ہیں آپ کو چاہیئے کہ نمازِ پناہ اور نمازِ حاجت پڑھ کر دو دو کرتے چار رکاعت نمازِ پناہ پڑھئے چار رکاعت نمازِ حاجت پڑھئے اور اللہ تعالیٰ سے جوا کیجئے کہ بروردگار کس کام کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں یا آئندہ کرنے والے ہیں اس میں اپنے کرم سے کامیابی آتا ہے اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے ملنہ صاحب نشاہ صاحبہ کا خواب ہمارے پاس ہے کہ جانور کا بچہ گھر میں گھسایا ہے اس کو بھگانے کی کوشش میں یہ لگی ہوئی ہیں کوئی شیطانی چیز گھر میں آ رہی ہے آپ اس وقت بھی کریں اور اچھا یہ ہے کہ صبح اور شاہ آج تو اپر رات کو سوتے وقت جب آپ دروازہ بند کرتی ہیں اس وقت بسم اللہ کر کے لازمان بند کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ کے پھر بند کیجئے تو وہ کوئی ایسی گندی چیز نہیں آئے گی بہت شکریہ ملنہ صاحب دو کالر ہمارے ساتھ اور جوڑ رہے ہیں سالر صاحب ہیں اور نشاہ صاحبہ ہیں سالر صاحب خیر مقتب آپ کا پہلے سوال آپ اپنے ہم تک پہنچائیے السلام علیکم سالر صاحب خیر مقتب آپ کا راہی نجات میں سوال یہ ہے کہ جیسا 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 تو ہمارا اللہ نے مٹی سے بنایا روح کی اس چیز سے بنائی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے مروموں کو جو ضرور کو ہمارے مہاباب نانا نانی دادہ دادی کہ ہم اہلے صاحب پہنچانے کی روزہ رکھ سکتے ہیں اس سالے سواب کے لیے روزہ خیر تمام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے آسالر صاحب اور مولانا صاحب سے یقیناً رہنمائی بھی آپ تک پہنچے گی نشاہ صاحبہ آپ بتائیں نشاہ صاحبہ خیر مقتب آپ کا رہا ہے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے سب سے پہلے نشاہ صاحبہ اور سوال پوچھئے فرمائیں نشاہ صاحبہ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے غالباً ہماری بات نشاہ صاحبہ سے بھی نہیں ہو پائے کہ ہم عذرہ چاہتے ہیں ناظرین اور خاص طور پر تمام ناظرین سے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیں مولانا صاحب کی رہنمائی آپ لینا چاہیں تو آپ کو ٹی وی سیٹ کی آواز اتنی دیر کے لیے بند کرنی ہوگی تب ہی آپ کی جو بات ہے آپ کا سوال ہے ہم تک پہنچے گا اور مولانا صاحب کی جو رہنمائی ہے وہ آپ تک پہنچے گی بہرحال باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سالر صاحب کا سوال ہے کہ جسم اگر مٹی سے بنا ہے تو روح کیسے چیز سے بنی ہے دیکھئے قرآن مجید میں پدر میں پارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے اور تمہیں اس کے بارے میں وہ تھوڑا علم دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں زیادہ ہم نہیں جان سکتے یہ لیکن ایک عمر الہی ہے وہ خدا کے حکم سے وہ روح آتی ہے اور خدا کے حکم سے واپس ہو جاتی ہے ان کا دوسرا سوال کرنے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ان کا سوال جانتے ہیں منت اللہ صاحب خیر مقتم آپ کا منت اللہ صاحب سوال پوچھیں کیا جانا چاہتے ہیں خیر مقتم آپ کا راہی نجات میں میری ماں ایک سال بیمار کی حال میں ہلو جی جی ہم آپ کو سن رہے ہیں اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے بیمار کی حال میں انتقال کر گئی ان کا ایک سال کا نماز بہرحال بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا لیکن ہم باتوں کا سلسلہ مکمل نہیں کر پائیں گے چونکہ آپ ٹی وی سیٹ کی آواز بند نہیں ہو پا رہے بیمار صاحب سوال کا مفہوم تو پہنچ گیا ہمارا صاحب ایک سال سے بیمار تھی اور اسی حالت من کا انتقال ہو گیا اور اسی ایک سال کی نماز کا جی ایک کال اور اور ہماری فون لائن پر ہیں ہیلو ریحانہ صاحبخ ملکم السلام خیر مقتم آپ کا راہی نجات میں میرا سوال یہ ہے کیسے اس دن کسی بہر نے پوچھا تھا کہ غیر مسلم کے کھانا کھا سکتے کیا جی 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 اچھا اس کا ہی جواب چاہیے جی ملانا صاحب نہیں یہ بات تو اس وقت ہم نے بتا دی تھی کہ کھا سکتے ہیں بس دیکھنے کی چیز یہ ہوتی ہے کیا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جی جی اگر پاکی نہ پاکی بھی نہیں جانتا باز مسلمان بھی ہیں انہیں پاکی نہ پاکی نہیں آتی کہیں بھی چھینٹیں آ رہی ہیں والٹی پلیٹ وہیں رکھی ہوئی ہے بکری وہاں پشاب کر رہی ہے گاہ پشاب کر رہی ہے اس میں آ رہی ہے یا کوئی دھونے میں صفائی نہیں اگر صاف صفائی کا احتمام کرتے ہیں اگر صفائی کا احتمام ہے تو ہندو ہو یا مسلمان ہو کہاں کھانا کھایا جا سکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ امید یا بہن رہیانہ تک اپنے سوال کا جواب پہنچ گیا ہے منت اللہ صاحب کا سوال کا مرنو صاحب آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں کہ ایک سال سے ان کی والدہ محترمہ وہ بظاہر یہ پوچھنا چاہتے ہیں بات تو ہو نہیں سکی اور یہ بات آپ کہتے کہتے موہ ٹھکا جا رہا ہے آپ کا لیکن لوگ جو ہیں سوال جب کرتے ہیں اگر جیسے فون نہیں لگا روزانہ تو لگتا نہیں جب لگ جائے فوراں آپ اس کی آواز میوٹ کر دیجئے بند کر دیجئے اور اتنی دیر کے لیے بند کر دیجئے پھر بعد میں آپ کھول لیجئے شوق سے اس کی وجہ سے بہت سارے سوالات آپ کے ناکام رہ جاتے ہیں ہم سننے ہی پاتے ہیں بھائی نے فون کیا کتنی مشکلوں سے فون لگتا ہے اور پھر اس کے بعد فون کی آواز بند نہ کرنے کی وجہ سے ٹی وی کی اور سوال جواب پورا نہیں ہوتا آپ کے پوچھنے کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ ایک سال تک وہ جو بیمار رہیں تو نواز نہیں پڑھ سکیں ایک بات تو میں تمام بھائی اور بہنوں کے لیے بتا دوں ہر آدمی کو دکھ بیماری ہو جاتی ہے بیماری میں بھی نواز پڑھی جا سکتی ہے لیٹ کر بیٹھ کے جیسے بھی ہو نواز تو پڑھنے کیا ہے پھر بھی اگر کسی کے رہ گئی ہے تو اس کا فدیہ دیا جاتا ہے اور وہ فدیہ ہوتا ہے صدقہ فطر جتنا ہوتا ہے ایک کلو چھے سو تیس گرام تقریبا تو پونے دو کلو سمجھ لیے پونے دو کلو کے حساب سے ایک نواز کا دے دیا جائے تو اس کا فدیہ ادا ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا تو کول اور رحمت صاحب شمشدین صاحب ہیں اور راشدہ صاحب ہیں شمشدین صاحب خیرمخت آپ کا سوال پوچھئے السلام علیکم حضرت آپ چھوڑی دیر پہلے سکڑی علم کی بات کر رہے تھے وہ ہمارے گھر پہ ہوا ہے حضرت ہم کو پتا چلا ہے تو آپ اس سے کیا کر سکتے ہم بہت شکریہ معلوم صاحب ہوا کیا فعل کا سا بہت مختصر بتا دیجئے ہمارے بہنوں کے اوپر کیا گیا ہے تو ہم پتا کر رہے تھے سامنے علی نے بتائے گی سکڑی علم ہوا ہے مجھے وہ یہ کرنا پڑے تو ہم کو تھوڑا ڈر لگ رہی تھی آپ کا شہدے گراتا تو میں بھولا ہی سے پوچھلو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد بحسوس کیا ہوا کیا حساس ہوا کیسے آپ کو لگا کہ یہ اس طرح کام پریشانی کیا ہوئی پریشانی کیا ہوئی مجھے ہماری بہن کے ساتھ نے کوئی کلات کر دیا لڑکے نے ہم کو پتا چلا تو ہم پوچھنے گئے تھے تو سامنے علی نے بولایا کہ امام صاحب سے پتا کر کیا ہوا ہے تو امام صاحب نے بولے گی گندہ علم ہوا ہے بہت شکریہ جی مالا صاحب اس سے پہلے کہ آپ کی رہنمائی پہنچے بہن راشدہ کا سوال بھی ہم جبا کرتے چلیں خیر مختم آپ کا راشدہ صاحبہ سوال پوچھئے السلام علیکم علیکم السلام خیر مختم بھائی جان مجھے یہ سوال معلوم کرنا تھا مولانا صاحب سے کہ میرے ہزبین جو ہے کاسی ٹیم ہو گیا ابھی دو مہینے پہلے ملیشیا گئے تھے تو ائرپورٹ سے واپس آ رہے ہیں اور کئی بار مطلب کوشش ہو رہی ہے بمبی جا رہا ہے لوٹ پہ آ جا رہا ہے کام ہی بن پا رہا ہے اور بہائی اللہ کا شکر ہے جتنا آپ بتاتے ہیں مولانا صاحب بتاتے ہیں برابر کر دیوں انشاءاللہ یہ کوئی بھی کام ہے اور ٹوٹلی میرا پیسہ سب ادھار کا ہے میرا پہل زیادہ پرشانی ہم مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے پیسہ ادھار لیا ہے قرض لیا ہے کیا وہ انٹریسٹ کے ساتھ آپ کو عدا کرنا ہے بہت شکر ہے آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سی بریک کی طرف ناظرین ہم جا رہے ہیں جلدہ حاضر ہوتے ہیں آپ لکاتار دیکھتے رہے ہیں راہی نچاند موسم بدلتی خانسی بار بار آ جاتی ہے اس کا کارن صرف بدلتا موسم ہی نہیں بڑھتا پوڈیوشن بھی ایسے میں لیجے ہنڈرڈ پرسنٹ آئیورویدک ملتانیکوں کا کاف سرپ جو خانسی پر کرے دورنت اصر تاکہ بدلتے موسم کے ساتھ آپ نہ بڑھ لیں سباکیسری سباکیسری بیمل بولو سباکیسری سرو کون 25 سالوں کے بروسے کے ساتھ بہارت کے سب سے بڑے سرو وولٹے سٹیبلائزر نرمات سرو کون رکھے سب کنٹرول میں کیسر کے الفاظوں سے تو بول میری ادا سے سباکیسری آشائے رکھ روک ہے جدہ جدہ پر ہماری سباہ ہے ایک سباکیسری بیمل بولو سباکیسری شادی کا خیال آئے تو شاید ڈاٹ کوم نہیں شادی ڈاٹ کوم پر آئیے یہاں پچاس لاکھ لوگوں کو ملا اپنا پورفیکٹ لائف پارٹنر شادی ڈاٹ کوم آج ہی ریجسٹر کریں دل باگ دمدار سباری شد کتھا سگندے دلائی جی اتر کیپڑا گلاب جندن اور کیسر کا لا جواب مشرن دل باگ دل باگ بان مسالہ سواد میں نمبر وان نا دی نا انتھے اس کا وہ سب کا نا ان کا اکا بھائی شونیا ہے بھائی ایک آئے جس کے بھی تر بسا شکر ایک ایسا دل والا جس نے بولی ووڈ میں قدم رکھتے ہی حلچل مچاتی جس نے ہندی فلموں میں کیا ایسا گولما سنگم کو بھی انہیں بنا دیا بے مسال بھی باجی راو سنگم مراتا ہے مراتا سب کی ملتی کٹی چاہتے ہیں وہ ہے ہندی فلموں کا سنگم اجے دیوگن سنگم ہاو اجے دیوگن کی سالگرہ کے موقع پر دیکھیں ہمارا خاص پروگرام ہیپی بورتھ ڈی اسپیر شام ساڑھے چار بجے صرف سی سلام پر بریک کے بعد تمام ناصرین کا ایک مرتبہ پھر ہم خیر مختم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں دو کال اور اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں راشدہ خانم صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں بتائیں راشدہ صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ السلام علیکم علیکم السلام ہمارے دو سوال ہیں جی جی فرمائیں بولے تھے ہمارے لڑکا سوٹی تو ہو رہا ہے لڑکا ہر میں صرف بیمار ہو جاتا ہے اس کا نام ہے رسید خان اور میں بولے ہوں کیونکہ انٹرکاپ میں بیٹھے ہیں انٹرکاپ میں تو جسے چوڑا چوڑا پوٹا پوٹی ہے تو وہ اگر آگئے تو کیا کوئی چل سکتا ہے جسے گھر میں دوست مالانہ بچاتے ہیں ایک چائز میں بیٹھنے کا لیے چوڑا چوڑا بچتا ہے پوٹا پوٹی تو اگر اس سے بات کر سکتے ہیں یا وہ آگیا تو اس کو پوچھ کر سکتے ہیں بہتا سکتے ہیں بہت شکریہ جی آپ کا پوری جرام اللہ کی مہربانی ہے جب بھی ملاقات ممکن ہیں چاہے وہ فون کے ذریعے ہو چاہے دوبدو ہو وہ تب بھی ممکن ہو پاتی ہے بہرحالب کے سوالات ہم تک پہنچ گئے ہیں شاہین صاحبہ آپ فرمائے آپ کا کیا سوال ہے شاہین والیکم السلام خیر مختبہ آپ کا شاہین میرے دو سوال ہیں ایک سوال جو ہے جو میری شوہر ایک سالس ساتھ میرے سے جیز میں جی ہلو ہم نے دو بار کوشش کر چکے لیکن دو بار بھی ان کی وجہ سوڑی ابھی دو جن اسے سے نکل چکے ابھی ہم کا ڈالنا ہے تو ابھی اس کی بھی مجھولی نہیں آنا بھی چڑھا ہو جانا کام ہے چیز دوار نہیں تو بتانی مرسا بھی سوال مجھ تک نہیں پہنچا ہے کسی وجہ سے آپ تک پہنچ گیا ہے یہی سے شروعات کرتے ہیں جی فرمائے دیکھئے جب کبھی بھی ہم کسی مصیبت میں فستے ہیں جی جیل ہو کچھ اور ہو ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہم تو بلکل بے قصور ہیں فست گئے ہیں اگر بل فرض آپ اس معاملے میں بے قصور بھی ہیں تب بھی بلکل بے قصور آپ نہیں ہیں پہلے کا کوئی جرم ہو سکتا ہے جس میں آپ پہلے بچ نکلے تھے اس میں فست گئے خدا پاک کسی کو بغیر کسی گناہ کے سزا نہیں دیتا اس لیے صبح شام کم سے کم تین سو تیرہ مرتبہ پڑھئے اور کچھ صدقہ ضرور کر دیجئے نماز تبہ پڑھا کرے کہ بار بار معافی خود بھی مانگئے اپنے شہر کیلئے بھی معافی کے دعا کیجئے کوشش جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہی ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راحت نصیب اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے راشدہ صاحبہ کا سوال اپنے شہر کے تعلق سے ہے ان کا کوئی کام نہیں بن پا رہا ہے لیکن باتشیت کے دوران یہ پتہ لگا کہ قرض ہے اور قرض کے ساتھ وہ انٹریسٹ بھی آدھا کر رہی ہیں یہ آپ نے اچھی پوچھ لی دیکھئے سود کے ساتھ جو قرض ہوتا ہے اس میں خدا پاک کا غیض و غضب اور اس کی پکڑ ضرور شامل ہو جاتی ہے اس لیے اس سے پہلے کچھ نکلنے کی کوشش کی دیتے جائے گھر کا سمان بیچنا پڑے زیور بیچنا پڑے کچھ بھی کرنا پڑے سود پر جو پیسہ لیا ہوا ہے اس سے اپنی جان بچانی کی کوشش کیجئے اس کے بعد ہی ساری کوشش جو ہمیں کامیابی ملے گی سالان صاحب کا ایک سوال باقی ہے مرآل صاحب اسال صاحب کیلئے روزہ کی طرف سے پوچھنا چاہتے ہیں دیکھئے روزہ رکھنا جو ہے ایک اہم عبادت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشتائینو بصبر وصلا صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو بہت سارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ صبر سے مرآل یہاں روزہ ہیں اس لئے روزہ رکھ کر ان کے لئے ثواب کی دعا کرنا ان کے لئے مغفرت کی دعا کرنا اس کے بلندی درجات کی دعا کرنا وہ اچھا ہے دو کورور اور موجود ہیں مرآل صاحب سبیحہ صاحبہ ہیں اور یونس صاحبہ ہیں سبیحہ صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیے اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے سبیحہ صاحبہ اور سوال پوچھئی مغالی بل سبیحہ صاحبہ سے ہماری بات ممکن نہیں ہو پائے گی یونس صاحبہ آپ فرمائے آپ کیا جانا چاہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام خیر مختلف آپ کو پروگرام دیکھ کے میں دو کنس آج دے آپ کے تعلقات بہتر ہیں آپ کے تعلقات بہتر ہیں اپنے بھائی سے بہتر نہیں ہے تعلقات تو ٹھیک نہیں سب ٹھیک میں کیس ہو گیا ابھی بھی صحیح نہیں مغالی بھائی سے اس کے زندگی رہے گیا پیسے لے کے پاس وہ پیسے لیتا نہیں دیتا ہے تو اس نے پیسے بتاتا ہے کہ میں وہ دے نہیں پاتا دے نہیں پاتا مغالی بھائی سے کیا کچھ کرنا چاہیے دیکھئے آپ امانداری سے یہ سوچئے کہ جتنے پیسے آپ دے رہے ہیں کہ واقعہ تو اتنے پیسے بنتے ہیں اگر اس سے زیادہ بن رہے ہیں تو جتنے ان کے پیسے ہیں انتنے ہی دیجئے اگر فوری طور پر دینے کے لیے آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو ان سے یہ کہیے اتنی رقم اب رکھ لی جائے اور باقی رقم بعد میں دیتا ہوں یہ نہیں وہ تھوڑے سے کیوں لے آپ سے جی تو پازار بھاؤ ہے اس کے مطابق دینا چاہیے یا پھر اس کو کہہ دیجئے کہ اتنی رقم اب دے رہا ہوں باقی پھر دے دوں گا اور اگر آپ پوری رقم دے رہے ہیں پھر بھی وہ نہیں لے رہا ہے تو یا تو آپ اس کے ایک آنٹ میں ڈلبا دیجئے اگر آپ اس کا نمبر معلوم ہو جائے بینک میں ڈلبا دیجئے اس کے گھر کسی اس کے بیوی بچوں کو کسی کو دے کر اس کو بتا دیجئے کہ اپنے والد کو ضرور بتا دے نا اس طرح سے دے دیجئے اپنی گردن پر نہ رکھئے زندگی کا کچھ بروسہ نہیں آخرت میں اس کا جواب دہی نہ رہ جائے ہمارے ذمہیں اس کا خیال ہمیشہ رکھی اور رشتے استوار کرنے کی کوشش کریں یا آپ ان سے کہیے کہ جھگڑے بھی زندگی میں ہوتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد میل بھی ہو جانا چاہیے کسی معاملے کو ساری عمر کا جنم روگ نہ بلا لی جائے پہل کر دیں تو اچھا رہے گا یا وہ اچھا ہے شبانہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس باقی ہے بلار صاحب بیٹی کے تعلق سے ان کا سوال ہے بیٹی ماشاءاللہ سے حمل سے ہیں اور اس دوران ان کو پرے خواب آتے ہیں دیکھئے تمام بچیوں کو تمام دلنوں کو میں بتاتا ہوں جب حمل کا زمانہ ہوتا ہے تو عام طور پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور خدا نہ خواستہ یہ جو گندے خواب نظر آتے ہیں پریشانی کے خواب نظر آتے ہیں یہ مذر ثابت ہو جاتے ہیں حمل خراب بھی ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اس لئے اس وقت میں آیت القرصی سورہ بقرہ کھرمہ پڑھنے کا معمول رکھئے کوئی صدقہ وغیرہ دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حبادت فرمائے دو کال اور اور ہمارے ساتھ ہماری فون لائن پر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں رخصانہ صاحبہ ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر ہلو ہماری زب میں جی جی فرمائے میں نماز حاجت پر دی ہوں نماز طور پر دی ہوں میں نے پانچوں نماز شروع کر دی ہیں ہمارے حاجت میں کارور کی کریشہ نہیں آتی رہتی ہیں کوئی کام اثر نہیں ہو پا رہا ہے بہت شکریہ اور آپ نے بہتر کام شروع کر دی ہیں ان کے شروعات کر دی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو کا بہت تفسیری رہنمائی ہم مولانا صاحب سے حاصل کریں گے لیکن ہم ایک کال اور اور ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ کا سلسلہ شروع کریں گے ہلو ہلو اطلاع باریکنہ السلام اپنا نام بتا دیں میرا نام رخصانہ ہے جی فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا پہن ہم میرا بیدہ ہم میرے سال کا ہے بتانے کیا ہو جائے بہتر کام شکریہ خراب دوتی ہو تھوڑ گیر کے لیے سب کچھ بھول جاتا ہے اور اچھی بہتی 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 باتیں جبتا ہے اور آپ کیا دو بیٹو کا اچھا جو ہو جاتا ہے پتا کیوں ہو رہا ہے مارا صاحب سے اس پر بھی ہم رہنمائی حاصل کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین جلد لوٹ کر کے آتے ہیں آپ کہیں بھی نہ جائیں لگاتار دیکھتے رہے ہیں راہی نجات بڑھتے پولیوشن اور بدلتے موسم کے ساتھ بار بار سرگی خانسی دکھام ایک عام بات ایسے میں لیجئے ہنڈرڈ پسنٹ آئے بھی دیکھیں تلسیوکت ملتانی کوکا کاف سر تاکہ بدلتے موسم کے ساتھ آپ نبت لیں شادی کا خیال آئے تو شاید ڈاٹ کوم نہیں شادی ڈاٹ کوم پر آئیے یہاں پچاس لاکھ لوگوں کو ملا اپنا پورپیکٹ لائف پارٹنر شادی ڈاٹ کوم آج ہی ریجسٹر کریں سیکرٹ اور بلینڈ میں کیا ریلیشن ہے سیکرٹ آپ کو لباتا ہے باس پلاتا ہے اس کی دنیا عدود ہے سب سے الگ جیسے پان بہار یہ صرف ایک بلینڈ ہی نہیں ایک سیکرٹ ہے بہترین انگریڈینس کا جو آپ سے کہتا ہے ذرا ٹھہرو محسوس کرو اس کی خوشبوں کو کھو جاؤ اس کے یادگار لمحوں میں پان بہار سیکرٹ ماسٹر بلینڈنگ کا دماغ کے سب سے چھا ٹونک دماغین دوا خانہ تدیا کولیج علیگر مسلم یلویسٹی کا دماغین اپنا ہے تیز دماغ پائیں آپ خود مالک کیوں نہیں بن جائے باہر جائیے موتھوٹ فائنانس انڈیا کی نمبر وان موسٹ ٹرسٹڈ فائنانچل سرورسز کمپنی ساڑھے چار ہزار سے بھی زیادہ برانچز نو چھنجد لون فٹا فٹ 1-800-313-1212 پر کول کیجئے روپ منترہ فیس کریم میں ہے بارہ خاص آیورویدک جڑی بھوٹیاں جو سکن میں اپسورب ہوکے اسے اندر سے نکھار دیتے ہیں تاکہ فیس رہے برائٹ اور سکن بھی ہو جائے روپ منترہ آیورویدک فیس کریم یہ کوئی کاسمیٹک نہیں آیورویدک آشد ہی ہے بارہ جڑی بھوٹیاں سے پناہ ریکس پرین ٹونک کھائیں خود بھی کھائیے اور پورے پریوار کو کھلائیے سمارٹ لوگوں کی چوئیس ریکس پرین ٹونک بریک کے بعد تمام ناصرین کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے مستقبال کرتے ہیں خیر مفتم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ مولانا صاحب سے ایک مرتبہ پھر جوڑتے ہیں مولانا صاحب شبانہ صاحبہ کا سوال جو تھا اس کا ایک حصہ ہمیں پاس باقی ہے دو ناموں کو انہوں نے مانی جانے چاہے ہیں ریحانہ اور شہباز ریحان تو پورو کو کہتے ہیں جی تو وہ بھی ٹھیک ہے اور شہباز کو مطلب پاز ہوتا ہے جو پانی پریندہ ہے شکاری پریندہ شہباز کو مطلب یہ کہ بہت بڑا شکاری پریندہ تو شہباز کو بہت اچھا نام تو نہیں ہے لیکن کوئی ہے بکھا جا سکتا ہے بہن کا سوال جو بریک سے پہلے ہمارے پاس پہنچا تھا نماز حاجد کا اتمام کرتے ہیں نماز عطا کا اتمام کرتے ہیں پانچ given کے نماز کا اتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ تھے تمام اچھے کام کرتے ہیں لیکن باوجود اس کے کاروبار بہتر ٹھیک ہے ٹھیک یہ کچھ کام ہوتے ہیں کرنے کے اور کچھ کام نہ کرنے کے ہوتے ہیں تقویہ کہتے ہیں ان چیزوں سے بچنا جن سے بچنا چاہیے نماز روزہ تقویہ نہیں ہے نماز پڑنا روزہ رکھنا سبحان اللہ تصویر پڑھنا تلاوت کرنا یہ عبادت تو ہے تقویر جاتے ہیں کناؤں سے بچنے کی کوشش کی گئے اور استقبار کسرت سے کی گئے روزی کے دروازے انشاءاللہ دعوی کنے گے استغفراللہ استغفراللہ اللہ حول ولا بہت اللہ باللہ یہ کینے کی گئے اور اللہ تعالیٰ کے پھر میں جو فیض اللہ اس پر راضی رہنے کی رخصانہ صاحبہ کا سوال ہے انیس برس کا ان کا بچہ ہے طبیت خراب رہتی ہے اور بھول بھی جاتے ہیں یہاں تک خراب ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی اوپی اثرات ہونکے اوپر جیسے ان کے لئے ایک تو گھر میں سور بکرہ پڑھنے کی احتمام کی اور یہ گھر کے چاروں کونوں میں ازان کہی ہے صبح اور شام اور اتنی آواز سے کہی ہے کہ گھر کے اندر ہی آواز رہے شیعتین اس سے بھاگتے ہیں اور آیتر کرسی پڑھنے کا وہ خود بھی احتمام کرے اور آپ بھی کریں اور آیتر کرسی پڑھنے پر پانی پر جم کرتے اس کو پلائے بھی چھینے بھی لگائیں جب سواق میں یہ گھر کیت ہوتی ہے اس وقت میں چھینے لگائیے انشاءاللہ ہی تحرین ختم ہو جائے شمسدین صاحب کا سوال ہے صفری عمل کے تعلق سے اس کا جواب ان کی جو اہلیہ کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ یہ غلط کر دیا ہے کچھ اس طرح کے کام کر دیا ہے اور جس سے ان کو خادشہ ہے کہ صفری عمل کیا گیا ہے دیکھئے صفری عمل ہوا ہے نہیں ہوا ہے یہ تو کوئی جاننے والا ہی دیکھے بتائے گا کہ صفری عمل ہوا یا نہیں ہوا لیکن اگر ایسے کوئی دوئی ہے بھی تو اس کے لیے اتنو خرکی خواتین کو اور بچیوں کو اپنے آپ کو خود بچانے کی فکر کرنا بہت ضروری ہے غیر لوگوں سے رابطہ جہاں تک ہو نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے یہ کہ اگر خدا خاصتہ صفری عمل یا کوئی دوئی ہے تو اس کے لیے سورہ بقرہ پڑھئے اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے تین مرتبہ ہفتے میں سورہ بقرہ پڑھئے پھر روح کی گئے پھر ہفتے میں تین بار پڑھئے اس طرح ایک مہینہ تک یہ معمول کر لیجئے انشاءاللہ تعالی شیطانی اثرات دور ہو جائیں اب میرے پاس آخری سوال ہے جو جمع ہیں میرے پاس سوالات ان کی فہرست میں راشدہ خانم صاحبہ کا سوال ہے ماشاءاللہ سے نمازی ہیں اور اعتقاف کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے اعتقاف میں بچے اگر پاس آتے ہیں پودہ پودی پاس آتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں وہ تھوڑے بہت اسے بات کر لیتی ہیں تو اس سے اعتقاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر بھو نے سبزی دیدی کاٹ نکلی وہاں بیٹی بیٹی آپ سبزی کاٹ لیں کچھ چھوٹوں گوٹا کام کر لیں اتنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن زیادہ مشغلہ وہاں پر تجبیہات دلاوت وغیرہ یہ رہنا چاہیے ہیں دوسرا انہوں نے کچھ پروگرامز کے تعلق سے پوچھا ہے وہ پروگرام دیکھ سکتی ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے بیٹے کے تعلق سے بھی ان کا سوال ہے بیٹا بائیس سال کا ہے ماشاءاللہ سے اور وہ بیمار رہتے ہیں لفیق خان انہوں نے نام بتایا ان کا دیکھیں ان کے لیے ایک تو آپ انہیں کی جو اعتقاف کرتے ہیں انہیں کی بات ہو رہی ہے جو اعتقاف میں جو باپ بیٹھتی ہیں باپ باپ کی دعا ایک تو بہت بہت سر ہوتی ہے اعتقاف کی حالت میں وہ دعا ضرور کام کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور ان کے لیے سور فاتحہ سور فلق سور ناس یہ چار چیزیں جو ہیں سوہ چام پانچ 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 پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پھلایا کریں چینٹے بھی لگایا کریں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قبیت ٹھی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ بہت شکریہ راشدہ خانم صاحب آقا اور ماشاءاللہ تعالیٰ ان کے تینوں سوالات کے جواب ان تک پہنچ گئے ہیں اب ماللہ تعالیٰ ہم صفیلی عمل کی بات کر رہے تھے بھائی شمشتین کا سوال آیا ہے ایک عام آدمی کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی غلط عمل کیا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے کالر ہمارے سار جوڑ رہے ہیں یاسین صاحب ان سے ہم بات کر لیتے ہیں فرمائیں یاسین صاحب کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال ہے بہلا بہت مجھے امشرت میں رہنا ہے خانم سے کسیل آمدنے کے لیے اکر اس کے لیے کیا سوال آمدنے کے لیے مواشر کوئی پوچھو نہیں یہ بہت شکریہ آپ کا مصحوم پہنچ گیا ہے ماللہ تعالیٰ ساب طرف خانم سے کھانے کے لیے اگر مسجد میں کوئی انتظام ہے تو باہر جانے کے لیے درورت نہیں ہے نہ اس کی اجازت ہے لیکن اگر مسجد میں کوئی انتظام نہیں تو باہر کتنی دور بھی جانا پڑے جا سکتے ہیں اپنا گھر بھی اگر کہیں آس پاس ہے تو گھر جا کے بھی اپنے ضرورت پوری کر کے آ سکتے ہیں لیکن اس کام کے علاوہ کسی کام کے لیے ٹھہریں یعنی باتچیت اگر کرنی ہے کوئی گھر گیا ہے پشاپ بہانے کے لیے اور وہ گھر میں کوئی باتچیت کرنے لگے تو چلتے ہوئے راستے میں بات کرلی رہے ہیں جاتے ہیں بات کرلی کسی کام کے لیے ٹھہر رہے ہیں ٹھہرنا نہیں ہے اور کسی باتچیت کے لیے رکھنا نہیں راستے میں تو اعتقاف پر کوئی اثر نہیں کرتا ایک والر اور ہیں واحد صاحب ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر فرمائیں بھائی کیا سوال ہے آپ کا کیا جانا چاہتے ہیں ہمارا ازگر کی سوال ہے کہ ہم سرکار ملعظیم ہیں میں جو میرا خند کٹا ہے خند کا پیشہ اس میں پیار ملتا ہے اور میں جب ریٹائر ہوں گا پتے میرا پیار یہ کون سے فرنڈ کی آتات کر رہے ہیں پی پی ایس کی بات کرتا ہے میرے خیال میں وہ جو اس میں گورنمنٹ دیتی ہے ہمارا حصہ ہوتا ہے اور کچھ گورنمنٹ اس میں ملاتی ہے جب آپ کو ملے گا اس میں میرا جہاں تک مجھے معلومات ہے اس میں اس طرح سے امتیاز نہیں ہوتا ہے کہ اس میں سودھ کتنا ہے اور کونسا کتنا ہے وہ پوری رقم جو آپ کو ملے گی اگر اس میں یہ معلوم ہے کہ اتنا سودھ ہے اور اتنی گورنمنٹ کی دیوں یہاں نہیں اتنی آپ کی ہیں تب تو آپ فرن کر سکتے ہیں لیکن مجھے جہاں تک معلوم ہے ایسا امتیاز ہے نہیں اور اگر معلوم ہو جائے کہ اس میں سودھ کا استعمال ہے یا اتنے پرسنٹ سے سودھ ہے تو سودھ کو الگ کیا جا سکتا ہے سودھ کو الگ کر دی ہے ہم نے کام میں نہیں لی ہے کسی کار خیر میں کسی ضرورت مند کو دیتی ہے اور اور ہمارے ساتھ جو رہی ہیں شازیہ صاحبہ ان کا سوال بھی شامل کرتے ہیں خیر مختب آپ کا شازیہ صاحبہ آپ بھی سوال پوچھئے شازیہ صاحبہ خیر مختب آپ کا شازیہ صاحبہ سوال پوچھئے اگر ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو غالباً فون لائن پر موجود نہیں ہے شازیہ صاحبہ لیکن اس دوران ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں عمل کی ہم بات کر رہے تھے ایک عام آدمی لیکن اس سے پہلے کولر اور ہمارے ساتھ جو رہی ہیں رخصانہ صاحبہ ان کا سوال لے لیتے ہیں بتائیں رخصانہ صاحبہ ہوشین رخصانہ صاحبہ اور ہمارے ساتھ جابینہ صاحبہ خورسانہ صاحبہ ک этомуیت خراب رہتی ہے منا صاحبہ دیکھئے ہمی کی وتمChaب کے لیے یک دو کتھ ڈا 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 ښٹ آنی پینے کے احتیار دیجئے ڈاکڈر سے پوچھ لئے کونسی چیز ان کو موافق آتی ہے کونسی نہیں کمزوری کے زمانے میں ہلکی غذا زیادہ موافق آتی ہیں یہ پتہ کر لیے اور اس کے رہایت کیجئے اور جو آپ نے لیٹین کے بارے میں پوچھا ہے اس میں تھوڑا سا رخ بذل لینا کافی ہوتا ہے جو بنی بھی ہے اسی پہ بیٹھ سکتے ہیں آپ لیکن تھوڑا سا رخ اس سے بذل لیجئے قبلے کی طرف نہ سامنا ہونا چاہیے نہ پیٹھ ہونی اس سے گریز کرنا چاہیے تو جو یہ تمام اس طرح کے تمام ہمیں کرنے چاہیے قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے سیڈ بدلیں چاہیے اپنا رخ بدلیں میں بیٹھا ہوں اور سامنے قبلہ ہے میں بیٹھا ہوں میں تو کتنا تھوڑا سا گھوم جائے کتنا کافی دیئے عمالا ممکن ہوتا ہے تو اس طرح کا چریہ اپنے سوال کا جواب پہنچ چکا ہے آپ تک لیکن اسی کے ساتھ وقت لگ بگ اپنے آخری مرحلے میں شامل ہو چکا ہے جہاں تک راہ نجات کا آج کے شمارے کا سوال ہے اس دوران ہم نے بہت بہت اہم موضوع پر بات کی ہے سہر جادو یا بندش ان تمام ترچیزوں سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں بہت سارے کولرز اپنے سوال ہمارے پاس پہنچتے ہیں اور ان کے جواب اور ان کے رحمائی آپ کے ساتھ ان تک پہنچتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں اس طرح سے آیا ہو گئیں کہ بہت ساری چیزوں میں نفسیاتی طور پر ہم پر اثر ڈال کر کے ہمیں ایک طرح سے بلاک میل کیا جاتا ہے ہمارے پیسے چھینے جاتے ہیں ہماری حصمتوں پر بناتی ہیں تو ان تمام ترچیزوں سے گریز کرنے کا وقت آگیا آپ کے رہنمائی پہنچی کہ ان تمام چیزوں کی پہچان کرنے کے بعد اپنا علاج خود ممکن ہے اللہ کے کلام کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنا تحفوظ کر سکتے ہیں میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لئے تو ناظرین یہ تھا راہ نجات کا آج کا شمارہ آئندہ ملاقات کے بعدے کے ساتھ اپنے مزبان اثر کو بھی چاہ ستیں لیکن آپ کہیں نہ جائیں لگہ دار دیکھتے رہیں زی سلام اجازتیں اسلام علیکم ملے اپنے 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 اپ موسیقی